اسلام علیکم ناظرین میں ہوں میں ہوں قیرات ملک اور اس وقت ہم موجود ہیں جنب گورنمنٹ پرائمری سکول داجل بستی خیر محمد خوصہ میں اور یہاں پہ خوبصورت رنگا رنگ تقریب کا انعقاد شروع ہونے والا ہے مہمان آپ دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں اور کچھ ہی دیر میں جنب پروگرام شروع ہو جائیں گے خوبصورت رنگا رنگ اور اس کی تمام قریج ہم آپ کو دکھائیں گے سریکستان ٹی وی پر جنب دیکھئے اور جوڑے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہماری جو آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ملکی حالات کے ساتھ ساتھ اس کی اب ہوا اس کی فضاء جو ہے ایسا ایسا گرم ہوتی جارہی ہے اور ہم لوگ درخت تو کٹتے ہیں لیکن درخت لگاتے کم ہیں تو یہی کہا جائے گا کہ جہاں پہ درخت کٹنے ضرور لیکن اس کی جگہ ضرور نے بھی لگانا چاہیے تو یہ کلہاری کے ساتھ بھی دردی سے جس طرح جو ہے نا وہ درخت کٹا جاتا ہے درخت ضرور کٹنے چاہیے لیکن اس کی جگہ ضرور لگانے چاہیے ہمارا جو تمپریچر وہ بڑھتا جا رہا ہے جی یہ بچہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں اس کو سریکی میں تو کہی بولتے ہیں اور یہ مٹی جی ہمیں کٹنے سے لے کے اور بہت سارے کام جو کرتے ہیں یہ یہ ہمارے دیہات کا کلچر ہے یہ آج بھی موجود ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں بچہ بانسری بجار ہے بانسری ہمارے جتنے بھی موسیقی کے آلات ہیں ساز ہیں ان میں سے اہم ساز کی طور پر جانا جاتا ہے جس ویسے تو بانسری جو ہے نا کہتے ہیں جی درد کی جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے درد بیان کرتا ہے ایک ہوق درد سے نکلتی ہے شہنائی کی صورت میں بھی بعض دفعہ خوشی کی صورت میں بھی بانسری بہت اچھے جو ہے نا سوز اپنا نکالتی ہے سوز اور خوشی کا یہ ملہ جلہ امتیاز اور خوبصورت یہ بانسری ہمارا کلچر کا یہ بھی حصہ جو کہ اب اہستہ اہستہ یہ بھی ختم نہیں ہے ہمارے پاس گاؤں کی خوبصورت اکاسی یہاں پہ چودری صاحب بیٹھے ہیں جناب ہکا شکا پی رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اور آج بھی یہ کلچر ہمارے دیہاتوں پہ موجود ہے یہ خوبصورت کلچر ہے اور اس طرح کی یہ چمنیاں جس طرح یہ اب ہکا نزد دیکھ رہے ہیں یہ بہت ویسے تو ایک اور سٹیل میں آگیا اب ان کی جگہ جو پیپ آگیا ہے تو دیکھ رہے ہیں یہ جناب چودری صاحب بڑے فیرون بنے بیٹھے ہیں بڑے مغرور ہوئے بیٹھے ہیں یہ چودروں کی نشانی ہوتی ہے اس وقت ہم موجود ہیں ایک سکول میں اور یہ خوبصورت سکول اس میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارا ثقافت جو کلچر ڈیزی کو کہا جاتا ہے وہ منایا جا رہے ہیں آج اتنی خوبصورت یہ کلچر ہمیں ہماری ثقافت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے بچوں کو جو نئی جنریشن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کا رہنسین کیا تھا وہ کیا پہنتے تھے وہ کس طرح کھاتے تھے وہ کیا پکاتے تھے اور جدید سہولیات آنے سے پہلے سینس کے ترقی کرنے سے پہلے ہم لوگ کس طرح سادہ زندگی بزر کر رہے تھے تو یہاں پہ آپ کو دکھاتی چلوں میں یہاں پہ دیکھیں بچی ہے جو یہ اب اس کی جگہ جدید چکیوں نے لے لی ہے اب یہ دیکھیں یہ دانیں جو ہے صاف کر رہی ہیں اب اس کی جگہ چکیوں پہ جا کے صاف ہوتی ہیں اور یہ ہے لسی بنانے کا مٹھکی دیکھ رہے ہیں آپ یہ لسی بنا رہی ہیں یہ سادہ طریقہ ہوتا تھا مکھا نکلتا تھا لسی اس طرح بنتی تھی آج کال الیکٹرکل مشینیں آگئے ہیں جو کہ لسی نکلتا تھا اور یہ جناب چکی پہ دانیں یہ ہمارے بوز خواتین جو ہوتی ہیں مطلب یہ جدید دورانی کے ساتھ ساتھ چیزیں تبدیل ہوئی لیکن یہ چکیاں ہیں جہاں پہ خواتین دانیں پیستی تھی اور آٹا نکالتی تھی آٹا پیس کے نکل آتا تھا پھر روٹی بنتی تھی یہ بڑا مشکت والا اور بڑا محنت طلب یہ کام ہے یہ آپ بچی وہ کر رہی ہیں تو یہ اس طرح صاف کیا جاتا تھا یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بچی آٹا گوند رہی ہے اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ چٹنی جو ہے وہ کوٹ رہی ہیں پیس رہی ہیں چٹنی بنا رہی ہیں ساتھ میں ادھر بچی بیٹھ ہی ہیں فور روٹی پکا رہی ہیں اور ساتھ میں ادھر ہنڈیا پہ سالن جکینا بنایا جاتا ہے اور سب سے اہم بات جو میں بتانا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ سوئیاں نکل رہی ہیں آج کل تو جدید سوئیاں میں ملتی ہیں یہ اس طرح سے خواتین مل بیٹھ کے آپس میں یہ آٹا گوند کے اس طرح سوئیاں بناتی تھی اور چھوٹی عید پہ سپیشلی یہ زیادہ ہوتا تھا اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچی جو ہے وہ مشین پہ کپڑے سی رہی ہیں اور یہ ہماری جس کو ہم بولتے ہیں جناب یہ طریقہ کار ہوتا تھا یہ خجور کے پتوں سے بنایا جاتا تھا جسے ہم چٹائیاں کہتے ہیں سرائکی میں اس کو تدیاں بولتے ہیں جائے نماز مسلح کی صورت میں بناتے تھے یہ وہ خجور کے پتے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری کھیلوں میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری کھیلوں میں ہمارے گیمیاں آگئی ہیں موبیل پہ جو ہیں وہ بچے گیم کھیلتے ہیں لیکن ہمارے زمانے میں ہم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کھیلا کرتے تھے بچے کھیلیں یہ چیز یہ چار پتھر اور ساتھ میں یہ چھوٹی سی بال اور جس سے جو ہے نا وہ اس کو بودھک کے سرائکی میں بودھک کے بولا جاتے تھے یہ دیکھیں تو آپ ساتھ میں خوبصورت ایکسرسائز ہوتی تھی ساتھ ساتھ میں گیم بھی ہوتی تھی اور وہ تھی جناب یہ بچے آپ یہ جناب رسی ٹپ رسی کودنا اس کو سرائکی ویچسن رسی ٹپ دیکھ رہے ہیں نا یہ بچی اس طرح ایکسرسائز بھی ہوتی تھی ساتھ ساتھ میں پریکٹس ہوتی تھی اور مزل مضبوط اور ہڈیا مضبوط ہوتی تھی تو جناب یہ بچے بیٹھیں سے یہ کیا کھیل رہی ہیں جناب یہ دیکھیں کوکڑا چھپک کھیل رہی ہیں یہ بچی جو ہے اس نے ایک جی بیلکل یہ کوکڑا چھپک کھیلا جا رہا ہے یہ ہماری ثقافت جو کہ ایسا ایسا ختم ہوتی جا رہا ہے ہماری جو آج بھی دیہات کی خواتین ہیں آج بھی اس طرح کپڑے دھوتی ہیں کھلے پانی میں بیٹھ کے اور اپنے کپڑے اس طرح دھو رہے ہوتی ہیں اور اسی طرح ہماری دیہات کی بچیاں خواتین جو ہیں وہ اسی طرح برطن مانج رہی ہوتی ہیں صاف کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پاس کھلا پانی ہوتا ہے تو اس طرح وہ ہو رہا ہے اور یہ دیکھیں خوبصورت یہ جناب اس پہ دھاگہ بنایا جاتا تھا اور یہ چرخہ جس کو بولتے ہیں خوبصورت یہ ہماری ثقافت بہت خوبصورت ہمیں مل رہی ہے دیکھنے کے وہ بہت خوشی کی بات ہے آگے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جی خوبصورت چنگیرے ہیں دیکھ رہے ہیں بہت فینسی چنگیرے ہیں اور اس کی جگہ برطنوں کی جگہ اس میں ہم روٹی ڈالتے تھے اور یہ ان کی چنگیروں کی جگہ جن ڈینر سیٹ آگئی ہیں اور یہ مخبع ہوا کرتے تھے جناب اس کی جگہ آپ ہارٹ پارٹ سیٹ آگئے ہیں یہ روٹی گرم رکھنے کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوبصورت سا ہماری ثقافت اور خوبصورت رنگہ رنگ ہے ہماری یہ چیزیں ایسے ایسے ختم ہوتی جا رہی ہیں صرف نمائشت کی حد تکن محدود رہے گی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ پاندان چیز ہے اور یہ پتل کے برطن دیکھ رہے ہیں آپ پلیٹ دیکھ رہے ہیں اگر ہم آگے چلیں یہ سرحہی آپ دیکھ رہیں گے یہ ہماری پتل کے بنی ہوئی یہ لال ٹین کی جگہ آپ بڑے بڑے بلب آگئے ہیں اور بجلی کے بلب آگئے ہیں اچھا ایک اور چیز جو اہم ہے وہ ریڈیو جو کہ ختم ہو چکا ہے تقریبا اب دیکھ رہے ہیں یہ ریڈیو اس میں ہم اس میں کمنٹری بھی سنا کر دے تھے اس میں ہم ہر ملک کے گانے بھی آتے تھے اور پاکستان کے گانوں کی اور ڈراموں کی بات ہی کچھ اور تھی اس سے ہم لوگ سب جھوڑے رہتے تھے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ موقع میں ہو کیا رہا ہے ہم نیوز کی صورت میں ڈراموں کی صورت میں انٹرٹینمنٹ کی صورت میں ہمیں وائس کے ذریعے ہم لوگ اس کو سنتے تھے اور ایک خاک کا تیار کرتے تھے کسی کی شخصیت کے بارے میں یا میسج کوئی ہو تو اسی کی مدد سے ہمیں ملتا تھا اور یہ آج بھی دیہاتوں میں پائی جاتی ہے یہ ٹوکا مشین دیکھ رہے ہیں آپ بہت خوبصصی یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ آپ دیکھیں تو تو یہ سریکی کلچر میں ہم کہیں گے جناب یہ چنری چنری یہاں پہ آج بھی بن رہی ہے اور اس طرح کے یہ سوٹ اور تیار کیے جاتے ہیں اور یہ سریکی اجرک ماشاءاللہ پہچان ہے سریکستان کی سریکی خیتی کی تو بہترین خوبصورت اور ساتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں بلوچ کا بلوچ کلچر کا خوبصورت یہ سوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری جو بلوچ خواتین ہیں وہ پہنتی ہیں تو یہ اتنے خوبصورت کلچر کے ساتھ ساتھ ایک اور میں آگے چیز آپ کو دکھانا چاہوں گی اور وہ ہے جناب یہ چکی دیکھیں اور سب سے زیادہ اہم یہ ہمارے کھلونے جی کچھے مٹی کے بنے ہوئے یہ کھلونے جناب یہ کچھے مٹی کے بنے ہوئے یہ خوبصورت کھلونے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے سکولوں میں اور گھروں میں بچے تیار کرتے تھے اب ان ان کو کچھ کوئی نہیں پوچھتا ہمارے بچے مٹی سے بہت دور ہو گئے اپنی مٹی سے محبت جو ہوتی تھی اس طرح کے برطن بنانا جانور بنانا اور یہ گاڑیاں بنانا اب یہ چیزیں اہستہ اہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں ہمارے بچے اپنی کلچر سے اپنی مٹی کی محبت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو وقت کا تقاضی یہی ہے کہ ہمیں دوبارہ ترقی کے ساتھ ساتھ جدت کے ساتھ ساتھ اپنی جو رسم و رواج اچھی رسم و رواج ہیں انسان دوست رسم و رواج ہیں انسان دوست کلچر ہے اس کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں سکولوں کی سطح پہ کالج کی سطح پہ یونیورسٹیوں کی سطح پہ اس طرح کے پرام اگہی کے پرام ضرور ہونے چاہئے اور بچوں کو پتہ چلے کہ ہماری اصل پہچان کیا ہے اور ہمارے جو اب بزرگ تھے ہمارے وہ کس طرح کی سادہ زندگی بسر کر کے آگے آئے ہیں اور اس طرح ہمارے بچے بھی آگے انشاءاللہ ترقی کرتے جائیں گے اس کے ساتھ ہی کائنات ملک کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ